موسیقی میں اب ایڈوکیٹی آسین مومن صاحب پہ درخواست کروں گا ایڈوکیٹی آسین مومن صاحب کی خاصیت یہ ہے کہ کم لفظوں میں کم وقتوں میں اپنی بات کو بڑی اچھے دنگ سے پیش کرتے ہیں میں ان سے مورد بانہ درخواست کرتا ہوں ایڈوکیٹی آسین مومن آج کی اس عدبی نشست کے صدر جناب موسیقی امیدی صاحب آج کی ہمارے مہمان جن کے تعلق سے آج یہ پروگرام منعقید ہے آیاز صاحب اسرار کامرین بزرگو دوستو شورہ کرام ایک شیر زفر صاحب کا ابھی اسرار نے سنایا مجھے بھی ایک شیر یاد آرہا ہے ان کا جو انہوں نے غالباً تمہارے اببہ نے ایٹی سیون کے مشاعرے میں پڑھا تھا یہ لوگ کیسے اچانک امیر بن بیٹھے یہ سب تبھیگ میرے ساتھ مانگنے والے ہیں یہ آیاز بہت لمبے عرصے تک یہ شیر بھیونڈی کے لوگوں کو یاد رہاں مجھے یاد پڑھتا ہے کہ زفر صاحب کو کم از کم میں نے آٹھ دس دفعہ کل ہن مشاعروں میں میں نے یہاں مدو کیا اور میں جب بھی فیرس بناتا تھا یہ ایٹی تھری سے لے کے آہ سن دو ہزار تک کی بات ہے تو اس میں زفر صاحب اور قیسن الجافری یہ دو نام میں ہمیشہ شامل کیا کرتا تھا اور مجھے بہت بڑی خوشی اس بات کی کہ آج احالیان بھیونڈی نے آیاز کے اعزاز میں یہ پروگرام منعقد کیا دوستو میں دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں آج خاص طور پر ایک اچھا مجمع ہے ایک تو اردو زبان کے تعلق سے ہے کہ جن لوگوں کے پاس بڑی آج اردو کی کتابیں جن لوگوں نے پچاس سال اور چالیس سال میں اکٹھا کی ہیں ان میں ہمارے دانشور بھی شامل ہیں شورہ کرام شامل ہیں مسنفین ہیں محققین ہیں اور ایسے افراد جن لوگوں کو اردو عدب سے ہمیشہ لگاؤ رہا یا محبت رہی مجھے آپ لوگ بتائیں کہ آج جو ہماری نئی نسل ہے ان میں کچھ خاندان کو چھوڑ کر وہ عدبی اساسہ جو اس کے والد محترم نے یا دادہ محترم نے اکٹھا کی اس کا کیا بنے گا یہ ایک بڑا اہم سوال اس لیے کہ ابھی اسرار کامریٹ صاحب نے ایک بات کہی کہ بہت سے چھپ رہے ہیں شیری مجموعے مشاعرے بھی پوری دنیا میں منعقد ہو رہے ہیں لیکن اردو پڑھنے اور لکھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی اس حقیقت کو تسلیم کیجئے آپ اور جب میں کبھی کبھی اردو کے دانی شوروں کے فنکشن میں یہ بات سنتا ہوں کہ اردو کو روزی روٹی کے ساتھ جوڑا جائے تو مجھے بتائیے کہ دلیپ کمار جو اردو میڈیم سے جس نے اسسی کیا اس کے والدین کو فکر نہیں تھی کہ یہ ہمارا بچہ کیا کرے گا بڑا ہو کر یہ مجید میمن جو آج ملک کا اتنا مائناز ایڈوکیٹ ہے اس نے اردو میڈیم سے پڑھا عبدالرہمان انتولے صاحب جو چیف منسٹر رہے تو کیا ان کے والدین کو فکر نہیں تھی کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں یہ اردو میڈیم سے پڑھیں گے تو ان کا مستقبل کیا ہوگا سلیم دررانی کی بات میں کرتا ہوں انجمر اسلام کے اسٹورنٹ رہے ہمارے آگے وہ وقار مومن صاحب رئیس ہائی سکول کے اسٹورنٹ رہے وہ منسٹر رہے گورنمنٹ آف مہاراشترہ میں غلام محمد مومن صاحب تھے شبیر رائی کے صاحبزادے بیٹھے ہیں ڈاکٹر اصرار مومن ہے کتنے نام ہیں تو ہم لوگوں میں یہ احساس کمتری حسن صاحب کیوں پیدا ہو رہی ہے یہ احساس کمتری اردو والوں کے دلوں میں جو پیدا ہو رہی ہے اس کو دور ہونا چاہیے پہلی بات میرے پاس تقریباً جن لوگوں نے میرا فلیٹ وہاں میرا روڈ کا دیکھا ہے کموں بیش پانچ ہزار کتابیں ہیں اردو کی میرے گھر پہ الگ میں نے جمع کر رکھی ہیں روز میں گھنٹا دو گھنٹا پڑتا ہوں وقت نکال کر میرے بچے اردو میڈیم سے پڑھے لیکن ان لوگوں کو اردو عدب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اب وہ پانچ ہزار یا چھ ہزار کے قریب جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں میں فکر مند ہوں کہ آیا رئیش ہائی سکول کی لائبریری ہے ویورس ہائی سکول کی لائبریری ہے اور کچھ کتابیں وہ بھوپال میں کہ اقبال لائبریری ہے وہ لوگ مانگ رہے ہیں کہ بھائی کچھ کتابیں ہم کو دے دو تو میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی میں میں ساری کتابیں تقسیم کر دوں اس لیے کہ وہ اتنا بڑا اساسہ جو میں نے گزشتہ پچاس برسوں میں اکٹھا کیا ہے اور اس کو آج بھی میں سینے سے لگائے ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میرے جانے کے بعد اس کی دھنگ سے اس کا جو ڈسپوزل ہوگا ہے یا اس کو کسی کام میں لائے جا سکے گا یہ ایک تلق حقیقت ہے جس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے شیری محفیلیں ہوتی ہیں بڑے بڑے مشاعریں منقید ہوتے ہیں میں اس بحث میں پڑنا نہیں چاہتا کہ آیا ان مشاعروں سے اردو کی ترقی ترویج کتنی ہوتی ہے مجھے اس بحث میں میں پڑنا نہیں چاہتا لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں حیاظ وہ یہ کہ ان مشاعروں نے اردو کی مقبولیت بہانے میں زبدس رول ادا کیا اس میں کوئی شک نہیں آج پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مشاعریں منقید ہو رہے ہیں بڑے بڑے مشاعریں منقید ہو رہے ہیں میں پچھلے دنوں انٹرنیٹ پر میں نے تلت محمود کا ایک بڑا پرانا پرگام دیکھا وہ 1986 یا 84 کا امریکہ وہ گئے تھے ایک پرگام کے سلسلے میں تو آیاز انہوں نے تلت صاحب نے یہ کہا کہ میں اس پرگام کا افتتہ اردو کے مشہور شاعر زفر گورکپوری کی غزل سے کروں گا ان کا باقاعدہ نام لیا انٹرنیٹ میں وہ پرگام ہے تلت محمود کا اور وہ غزل سب سے پہلے ان کی جو مختلف غزلیں اور جو فلمی گانے ہیں وہ چھوڑ کے انہوں نے اس پرگام کا افتتہ انہوں نے زفر کی غزل سے کیا تو ان کے صاحب زادے کا افتتہ آج ڈھیونڈی شہر کر رہا ہے بالکل بجا فرمایا میرے دوست اسرار نے کہ یہ میند کشو کا شہر ہے یہ اردو کا شہر ہے اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پورے ملک میں حسن صاحب گواہی دیں گے اس لئے کہ یہ جاتے رہتے ہیں ملک کے مختلف حصوں میں دو اسٹیٹ ایسے ہیں اس میں کشمیر کو اگر آپ شامل کریں تو تین ہو جائیں گے بیہار اور مہراشترا یہ دو اسٹیٹس ایسے ہیں جہاں اردو کی جو قدر و منزلت ہے جو صورتحال ہے وہ بہت بہتر اور اتمنان بخش اللہ اس میں اور ہمیں ترقی دے اور ہم اس میں کوشہ رہے کہ یہ زبان کیسے ترقی کرے اور عدب کیسے ترقی کرے ہمیں ریڈرشپ بڑھانی ہوگی اور ہمارے بچے یقینی طور پر انگلیش میڈیم میں پڑھیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں لیکن والدین اگر یہ تیہ کر لیں کہ ہمارا بچہ اردو لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں ہر گھر میں آج اخبار آتا ہے اگر وہ انقلاب پڑھے اور آہستہ آہستہ اگر شروع کر دے وہ تو میں سمجھتا ہوں اس کی ریڈرشپ ترقی کرتی جائے گی حادیث کی کتابیں ہیں ہماری بیشتر کتابیں جو قرآن شریف کی جو کی تفاصیر ہیں وہ سارا جو اساسہ ہے ہمارا مذہب کا وہ اردو میں ہیں اور اگر اردو سے ہم اپنی نئی نسل کو نابلت رکھیں گے تو بادلیں ناخواستہ ہم مذہب سے بھی دور ہوتے جائیں گے کٹتے جائیں گے یہ بڑا نقصان ہوگی تو آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ ایک ایسے شاعر کا بیٹا آیاز نے اپنے والد کی روایت کو قائم رکھا اور میں ان کے والدیں محترم کو بھی میں مبارک بات دوں گا اس لئے کہ میں بظاہر بہت سے ایسے شورہ حضرات کو جانتا ہوں جو اردو کے پروفیسر رہے ہیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ اردو زبان جانتے ہی نہیں ہیں اس لئے کہ رائٹ فرم کیجی دیو سٹڈیڈ ان انگلیش میڈیم سکولز تو میں زفر صاحب کو بھی مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دی اردو کی تعلیم دی اور آج آیاز نے اور امتیاز بیٹھے ہیں ان کے دوسرے صاحب زادے ان لوگوں نے اپنے والد کی روایت کو قائم رکھا میں ان کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے کلام میں پختگی لائے اور وہ کارٹ پیدا کریں جو میں نے گوکرو کے پھول میں زفر صاحب کے کلام میں میں نے دیکھی ہے میں ایک بار پھر آیاز کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ یہ بچہ عدب میں اپنا ایک نمائی مقام پیدا کریں نام پیدا کریں اللہ حافظ مبارک بات پیدا کریں